السلام علیکم to all my youtube family امید کرتی ہوں مجھے تمام دیکھنے والے بلکل خیریہ سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو جی جناب تھامنیل سے تو آپ کو آئیڈیا ہوئی کیا ہوگا کہ آج کیا ہونے والا ہے جی ہاں تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچی ہوئی دال کو آپ سایا بلکل نہ کریں اس سے آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں اور ہیلی برشن میں بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی جوہے وہ دے سکتے ہیں اور اسے جوہے بہت ہی مزے سے وہ کھائیں گے انجوائے کریں گے اور انہیں بالکل پتہ نہیں چلے گا جو پکی ایٹرز ہیں جو دال نہیں کھاتے ہیں اور وہ جوہے اس طریقے سے دال کو آسانی سے کھا لیں گے جس کے بینیفیٹس ان کی باڈی کو ملیں گے تو جی جناب وغزائے کے بغیر یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے تو جوہے وہ دال جیسے کہ آپ نے پریویس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے دال بنائی تھی بٹ وہ بچ گئی تھی کیونکہ بھابی نے ہمارے لئے بچوا دی تھی کڑی تو کڑی ہم نے کھائی تھی کچھ دال کھائی تھی تو تھوڑی سے دال جوہے وہ بچ گئی تھی تو میں میں نے سوچا ویسے ہر دفعہ ہی میں یہ کرتی ہوں کہ دال تھوڑی ایکسرا بنا دیتی ہوں اور پھر اس کی جوہے نیکس مارننگ بچوں کے لئے دال والے پراتھے بنا دیتی ہوں تو یہ تو میں نورمالی ہمیشہ ہی کرتی ہوں بٹ اس دفعہ کچھ زیادہ بچ گئی تھی تو اس سے جوہے میں نے اسکول سے آنے کے بعد سب سے پہلے تو ہے جو بھی ویجیٹیبلز میرے پاس آویلیبل تھیں وہ میں نے ایڈ کر کے تو پکوڑے بنا لیا تھے اور جی ہاں بلکل آپ دال ایڈ کر کے پکوڑے بنا سکتے ہیں اوپر سے پکوڑے بلکل کرنچی ہوں گے بٹ جب آپ بائٹ لیں گے اور پکوڑے جوہے اندر سے بلکل نرمالائم ہوں گے اور ان میں ایڈ ہوگی ڈال جس کی نیٹریشنز پیلیوز جوہے ہیں وہ آپ سب کی باڈیز تک پہنچیں گی اور ویسے بھی جوہے فوڈ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بہت مہنے سے کمائے جاتا ہے اور ویسے بھی جوہے ہمارا شمار ان سب خوش نصیبوں میں ہوتے ہیں جو ہم سب تین وقت کی روٹی الحمدللہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اس دنیا میں کئی اتنے سارے لوگ ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تو الحمدللہ اس لئے ہمیں بلکل بھی جوہے کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے نارمللی بھی ہم بلکل نہیں کرتے اتنی ہی روٹیاں مناتے ہیں جتنی ہم کھا لیں اور اگر بچ جاتی ہے تو نیکسٹ مورننگ میں کھا لیتی ہوں اور کبھی کبھار تو نیکسٹ آفٹرنون تک بھی وہ چل جاتی ہے بٹ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم جوہے کھانے کو ضائع کریں اور الحمدللہ کرنا بھی نہیں چاہیے جس چیز کو جتنی رسپیکٹ کریں گے وہ آپ کے پاس اتنی ہی زیادہ آئے گی تو اسی طرح کھانے کو بھی ہم جتنی عزت دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ نوازے گا انشاءاللہ تو بس یہاں آپ دیکھیں کتنے کرنچی کرنچی سے مزدار سے پکوڑے بن رہے ہیں اور یہ ہو گیا تھا ہمارا تقریباً لنچ پلس ایبننگ سنیک کیونکہ یہ سارے تین پونے چار بجے کا ٹائم تھا جب میں نے یہ دال والے پکوڑے بنائے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا چلیں ابھی ہی چائے بنا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو ساتھ ہی بن رہی ہے چائے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی آپ تو جناب ہو چکی ہے نیکسٹ مورننگ تو بس یوجلی جو میں بجے ہوئی دال کے ساتھ کرتی ہوں تو آج بھی وہی کر رہی ہوں میرے لیے اس میں کچھ نیا رہی ہے اور اس سے جو ہے پراتھے بہت ہی سافٹ بنتے ہیں اور اس میں جو ہے سارے فلیورز بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ میکس ہو جاتے ہیں ابھی جب میں پیڑے بناوں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو زیرہ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو ثابت لال مرچ بھی نظر آ رہی ہوگی تو بہت ہی جو ہے نا مزدار قسم کے مسالے دار جو ہے نا وہ دال کے براتھے بنتے ہیں اور بچے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں ایوین آپ انہیں لائنٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ بہت ہی سافٹ اور نرمولائیم سے رہتے ہیں ہارڈ بالکل نہیں ہوتے اور بچے جو ہے خوشی خوشی سے انجوائی کر لیتے ہیں تو بس یہاں اب نارملی جو ہے میں اس کا ڈور ریڈی کر رہی ہوں اور جو اتنی بھی دال میں پس بچ گئی تھی وہ ساری کی ساری میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے کچھ سابت لال مرچے جو ہے وہ پیچ میں ہی پیس لوں گی بٹ کچھ کو میں نکال لوں گی ادربائیس یہ بہت سپائسی بن جائیں گے اور پھر یہ گلے میں لگیں گے تو بس یہاں پر یہ دیکھیں پیڑے تیار ہو چکے ہیں اور سمپل جو ہے ہم چائے اور دال پراتھا جو ہے وہ آج کے ناشتے میں انجوائی کریں گے تو بس یہ ہے میری آج کی ویڈیو سوچا کہ یہ کچھ مجھے اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے اس لیے کے لئے سے میرا فوڈ ویسٹ نہیں ہوتا اور میرے بچوں کے پیٹ تک ایک ہلتی کھانا پہنچ جاتا ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگ پس بھی شیئر کر لیتی ہوں اور اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایز اولویز میں یہی کہوں گے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے لئے ساتھ ہی ساتھ کمنٹ ضرور کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ